ہمارے ڈیمز کے بارے میں جانکاری ابھی تک ہم نے لی ہے آج ہم تھوڑا سا جو باقی رہ گئے اس کو دیکھیں گے اور اس کے بعد امپیکٹ کیا ہے ڈیمز کے کیا پرباہ پڑتے ہیں کیا ساکاراتمک ہے ہے کیا ناکاراتمک ہے اس کو آج ہم دیکھیں گے ہاں تو ہم نے لاس دیکھا تھا کی چھوٹے چھوٹے ڈیم بنتے چلے آ رہے تھے رومن ٹائم سے پہلے ہم نے بہت پرانے پرانے ڈیمز کو دیکھا تین تین ہزار سال پرانے ڈیمز کو دیکھا جو کی چھوٹے ڈیمز ہوتے تھے ایک particular ایک علاقے کے لیے پانی کو سپلائے کرنے کے لیے پھر ایک سمیں ایسا آیا کی جہاں پہ بجلی کے لیے بجلی اتپاتن کے لیے بڑے بڑے ڈیمز بنانے ہوگی بڑے ڈیمز ہے نا تو اس کی شروعات میں ایک بڑا ڈیم ہے اسمان یہ جو اسوان لو ڈیم ہے نا اسوان ڈیم دو ہیں ایک لو ڈیم ہے ایک ہائی ڈیم ہے لو ڈیم پرانا ہے جو کی 1902 میں بنائے گیا تھا میسینری ڈیم ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سمنٹ سے اور اس سے بنائے گیا ہے دوسرا اس میں ادھر آپ دیکھ رہے ہیں بٹریس بھی ہے یہ بٹریس بھی ہے تو میسینری بھی ہے بٹریس بھی ہے اور گریویٹی ڈیم بھی ہے کیونکہ یہ وجن کے حساب سے رکا ہوگا ہے نا تو ہم اس میں تین ڈیموں کا مشرن دیکھ رہے ہیں تو یہ ڈیم جو بنائے گیا تو اپنے زمانے کا 1899 میں اس کو بنانا شروع کیا اور 1902 میں یہ بن کے تیار ہوا نا اور اس سمانے میں یہ سنسار کا سب سے بڑا ڈیم تھا اپنے زمانے میں پر اب یہ کچھ بھی نہیں ہے اس کے بعد اور بڑے بڑے ہو گئے پھر اس کے بعد جو ہے کیونکہ یہ ڈیم چھوٹا پڑھنے لگا اور اس سے بات نہیں بن رہی تھی تو ایک اور ڈیم بنائے گیا اس کو بولا گیا اسوان ہائی ڈیم اب یہ پہلے والا لو ڈیم تھا یہ ہائی ڈیم ہے اور اس کے پیچھے جو ریزرور بنتا ہے اس کو ناصر کے نام سے ناصر ایک بڑا پریزیڈنٹ رہا ہے ایجپٹ کا جو بڑا بہت مانا گیا اس کو ایجپٹ میں بہت لوگ اس کا عادر کرتے تھے اور خیر وہ جو ازرائیل کے ساتھ جو یود ہوئے ہیں اس میں اس کا بہت بڑا رول رہا ہے کیونکہ وہ اس نے ازرائیل کے ساتھ دو یود قریب لڑے ہیں ہے نا خیر وہ ایک الگ بات ہے تو ڈیم پہ واپس ہے کہ ڈیم جو ہے یہ اسوان ہائی ڈیم ایک بنائے گیا جو کی ایک ایجپٹ کا بہت بڑا ڈیم بنائے گیا اس کے بعد یہ شروع ہوتی ہے انیس سو سے جب ایک انڈسٹریل ریولیشن کے بعد کی بات کیا ہوا کی ایک بڑا امریکہ میں اور دوسری جگہوں پہ بجلی کی بڑی انڈسٹریل کے اوپر بڑا زبردست اس پہ زور آنے لگا ایک گریٹ ڈپریشن آیا تھا امریکہ میں گریٹ ڈپریشن میں کیا ہوتا لوگوں کے پاس روجگاری نہیں ہے کچھ کام نہیں ہے پیسہ نہیں ہے بھوگے مر رہے ہیں دیش پورا بیٹھ سا گیا ایک دب تو یہ امریکہ میں آیا تھا انیس سو میں بہت بری دشاویتی جی ایسے آپ دیکھ رہے ہیں لوگ جوان جوان آدمی اچھے خاصے آدمی لگا کے اپنے میں چہتیس سال کا ہوں میں سب کچھ کر سکتا ہوں میں یہاں کا رہنے والا ہوں میرے کو نوکری دیجئے اور وہ اس طرح سے بیچارے لگا لگا کے گھونتے تھے تو اس سمیہ میں جو وہاں کا پریزیڈنٹ تھا امریکہ روزویلٹ تھا امریکہ کے انہوں نے ایک بڑا پروجیکٹ بنانا شروع کیا کہ وہ لوگوں کو روجگار ملے جب لوگ روجگار کریں گے تو پھر فائننس آئے گا پیسے ملیں گے پھر وہ خریدیں گے چیزوں کو خریدیں گے چیزیں تو اندسٹریز بنیں گی تو اس حساب سے انہوں نے اس پروگرام کو شروع کیا جس میں ہور ڈیم ہور ڈیم بنایا گیا یہ ہور ڈیم ہے انیس سو اکتیس سے لے کے انیس سو چھتیس میں اس کو بنایا گیا تھا دیکھیں یہ بھی کمال کی بات ہے پانچ سالے بنا کے رکھ دیا اور ہم پچھلی بار دیکھ رہے تھے ہم نے جو دیکھا تھا جیسے جو سدھار پٹیل سرور والا جو ڈیم تھا جو بنائے گیا نرمدہ ندی کے اوپر سدھار وہ اس کے فاؤنڈیشن سٹون جو آلہ نیرو نے لگا رکھا اور بنا جا کے ابھی موڈی جی کے ٹائم پہ تو یہ ایک ہمارے کو سیکھنا چاہیے یہاں پہ زورت کے حساب سے صرف پانچ سال کے اندر انہوں نے یہ ڈیم بنا کے رکھ دیا اور یہ اپنے زمانے میں بہت بڑا ڈیم تھا اتنا کنکریٹ تھا اس کے اندر بہت زیادہ روڑی اور سیمنٹ لگائے گیا تھا اور یہ کولوراڈو ندی ہے یہ پیچھے کولوراڈو ندی ہے اور اس ندی کے اوپر جو یہ آپ دیکھتے ہیں گرینڈ کینین کے اندر سے ہوتی آتی ہے یہ سارے پتھر جو ہے یہ لاکھوں کروڑوں سال سے ندی بھیتی آ رہی ہے تو اس پورے پہاڑوں کو کاٹ دیا اس نے کینین وادیاں بنا دی ہیں تو اس کو کینین بولتے ہیں گرینڈ کینین ایک نیچورل بندرس آف دی ورلڈ میں سے ایک ہے اور یہ ہوتا ڈیم کو بنایا گیا جب یہ بنایا گیا تھا اپنے زمانے کا اس سمیہ کا سب سے بڑا ڈیم تھا جو کی کنکریٹ سے بنایا گیا ہو اور ہائیڈرو الیکٹرک پاورڈ کے لیے اس کو پریوک کیا گیا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سی شیپ کا آرک ہے اس کو اس میں جھری کاٹ کے پتھر کے اندر جھری کاٹ کے دونوں سائیڈ میں اس کو اندر فسائے جاتا ہے اور پھر اس کے ادھر سے یہاں سے جو پانی نکلے گا تو یہاں پہ بجلی ٹرمائنز ہے نیچے اور وہ بنے گی آگے چلتے ہیں اور یہ ہوتا ڈیم جو تھا وہ اتنا اس میں کنکریٹ لگایا گیا تھا کہ یہ بتایا گیا کہ اگر ٹو لین کا ہائیوے نیو یارک سے سین فرانسیسکو یعنی ایسٹ کوس سے ویسٹ کوس تک لے جائیں تو وہ لگے گا چار ہزار میل کا جو راستہ دو ٹو لین ہائیوے بن سکتا اتنا سیمنٹ کنکریٹ اس میں لگا تو یہ اپنے زمانے کا ایک بہت بڑا سٹرکچر تھا اس کے بعد ہم چلتے ہیں اب کیونکہ بڑے ڈیم کی بات ہو رہی ہے تو اب بھی ہم لیٹسٹ جو ہمارے پاس اب یہ جو ڈیم بن چکا ہے ویسے اس کا نام ہے گرینڈ رینیس سے ایتھوپیان رینیس سے ڈیم رینیس سے مطلب ریولیشن ایک نئی شروعات یہ ایتھوپیہ میں بنایا گیا ہے اور یہ افریقہ کا سب سے بڑا ہائیڈرو الیکٹرک پروجیکٹ ہے جو ڈیم بنائے گیا ہے اور اس سے بتایا گیا ہے کہ اس سے کتنے بہت 65 ملین ایتھوپیانز کو جوب ملے گا نوکری ملے گی اور اس کے ساتھ ان کو بجلی بھی پہنچائے جائے گی ان کی بہت ضرور پور ہو جائے گی اور یہ انہوں نے بلو نائل کے اوپر کیونکہ میں نے آپ کو بتایا نیل ندی دو نیل ندیاں ہیں جو مل کے ایک نیل ندی بنتی ہے ایک وائٹ نائل ہے جو نیچے سے آتی ہے اور ایک بلو نائل ہے جو ایتھوپیہ کے اندر سے آتی ہے یہ دونوں ملتی ہیں اور پھر یہ ایک نیل ندی بن جاتی ہے تو انہوں نے یہ وائٹ نائل کے اوپر بنائے اب یہ بلو نائل ہے یہاں سے آ رہی ہے اور یہ وائٹ نائل نیچے سے آ رہی ہے تو یہ خارتوم میں یہ دونوں کی ملاقات ہوتی ہے جو کی سودان کی رازدھانی بھی ہے اور یہاں پہ گرینڈز رینے سے ڈیم جو ہے یہ بلو نائل کے اوپر یہاں بنایا گیا اب اس کی وجہ سے کیا ہوا سودان کو خاص کر نور سودان پہلے سودان ایک تھا یہ ساؤ سودان اب الگ ہو گیا ہے الگ دیش بن گیا تو سودان جو تھا اس کو سمجھ سے ہونے لگی بھائی میرے کو پانی کی شورٹج ہو جائے گی اوڈر ایجپٹ بھی رونے لگا تو یہ جو ہے ایجپٹ میں اور ایتھوپیا کے اندر ایک بڑا بلکہ سودان بھی یہ تین دیشوں میں ایک بڑا ایک وہ ہونے لگا ایک یود جیسی ستھی تیار ہو گئی کہ بھی دوسرے دیشوں کو آکے سمجھوتا کرانا پڑا کہ بھائی یہ کہہ رہے تھے بھائی ہم اس ڈیم کو بنا دیا ہے ہم اس کو ہم فل کریں گے سودان اور ایتھوپیا کا یہ تھا کہ بھائی تم ایک ہی باری بھی مد بھرو ایک ہی باری بھی پورا ڈیم بھرو گے تمہارا پاس تو پانی نہیں آئے گا اس سمائے میں آپ دھیرے 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 کر کے بھرو تو یہ ایک کانٹروورسی تھی تو ایک کا سمجھوتا جیسے تیسے ہو کے اب یہ لگ بھگ پورا ریڈی ہے لگ بھگ ہو گیا ہے اور یہ اب چالو ہو چکا ہے تو ڈیمز میں ڈیمز کو میں آپ کو یہ دکھا رہا ہوں اس لیے کہ ڈیم ایک بڑا کانٹروورسی کا بھی سادھان ہو جاتا ہے دو دیشوں کے بیچ میں ابھی میں آپ کو ایک نیوز کا چینل ہے ویان کے ایک ڈیمز دکھانے جا رہا ہوں اس میں آپ کو دیکھے گا کہ چینل کیسے ڈیمز کو ایک ویپن کی طرح یوز کر رہا ہے ڈیم ایک ہتیار کی طرح پر یہ کیا جا رہے کہ ڈیم سے وہ کسی بھی دیش کو پیاسا مار سکتا ہے کسی بھی دیش کو اور قسمت چینل کی ایسی ہے کہ قریب گیارہ دیش اس کے چاروں طرف ہے جو پانی کی وجہ سے یہ کنٹرول کر سکتا ان دیشوں کو جیسے ہمارے بھرمپترہ ندی کے اوپر بھی اس نے کئی ڈیم بنا دیئے ہیں اب یہ جب چاہے اس ندی کو روک سکتا ہے جب چاہے اس کا پانی ہمارے پاس چھوڑ سکتا ہے جب ہمارے پاس پہلی باڑ ہوگی یہ اور بھی پانی چھوڑ دے گا تو ہمارے سارا بیہار اور ادھر کا بنگال اور اس سائیڈ کا ایریا میں باڑ آ جائی تو ایک ویپن کی طرح اسی طرح سے یہ کمبوڈیا لاوس ویتنام کی طرح بھی اس نے یہی کیا ہے جو میکونگ ریور ہے اس کو اس نے اس میں ڈیم بنا دی ہے اور کہتا سا بارش نہیں ہوئی میں کیا کروں پانی نہیں آیا اور وہاں پہ آپ کو دیکھنا دکھائیں گے اس نیوز میں کیسے پانی سور کر کے رکھے بیٹھا ہوا ہے پر دے نہیں رہا تو ایک ویپن کی طرح یوز کرتے ہیں تو ایک تھوڑا سا نیوز کو دیکھ لیجے کی ویپن کی طرح کریں کیسے دیمز کو یوز کیا جا سکتا ہے موسیقی 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 ہے جب چائے اس کو بند کر سکتا ہے اور ایک ترے سے ویپن کی ترے اس کو پریوک کر رہا ہے چائنا's dams give it leverage over all these regions so how does china manage to weaponize rivers because it has the support of geography china is the starting point for rivers that flow into 18 downstream countries 18 ڈیشوں کے ساتھ اس کا پانی کا اس کو کٹرول کرتا ہے it is creating an extensive dam infrastructure to arm itself to weaponize water to control how it flows where it flows and how much of it flows into the neighborhood with these dams china can store water and release it at will it has the power to manufacture floods it also has the power to turn off the taps and trigger droughts consider the kind of damage this power could do free flowing rivers can go dry this in turn will kill river ecosystems trees plants fish drive species towards extinction not to mention the people the impact this kind of action will have on the lives of the people who live along these rivers well that is a lot of power in the hands of one country and china we know does not hesitate in wielding the power it has again i have an example last year a kudharan aapko dikha rhae dekhi bikong river poori sook gai and china said that there is a rain fall there was a drought and the impact was severe thailand's sugar output hit a nine-year low now thailand is one of the largest sugar exporters in the world so it really hurt thailand experienced its worst drought in 40 years in vietnam rice fields were damaged in laos and cambodia water levels hit a record low who caused all of this no prizes for guessing china triggered a drought and lied to the world about low rainfall and there is proof to substantiate what i am saying watson put on Japan there was an abundance of water River بارش نہیں ہوئی تو میرا کہنا یہ ہے کہ چینہ کی بات نہیں ہے اور بھی دیش ہیں کوئی بھی دیش ایک دوسرے کے اوپر ڈیم کو ایک ویپن کی طرح پریوک کر سکتا جیسے سودان اور ایجپٹ کا بھی در تھا کہ ساہب اگر یہ پانی روک دے گا بلو نائل کا ایجپٹ ایتھوپیا تو ہمارے پاس تو پانی نہیں آئے گا ایجپٹ کا تو ڈزرٹ ہے پورا اگر پانی نہیں ہے نیل ندی نہیں ہے تو ایجپٹ میں کچھ ہے ہی نہیں ہے ڈزرٹ ہی ڈزرٹ ہو جائے گا تو ان کو بڑی چنتہ ہو گئی تو ڈیم کو ہم کسی دیش کو دوبارنے کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں کسی دیش کو پیاسا مارنے کے لیے بھی کر سکتے ہیں تو یہ ایک بڑا ویپن کا ایک ڈیم کا یہ بھی ایک کام ہے اب ہم چلتے ہیں ڈیم ہمارے کو کتنا فائدہ دیتے ہیں یا کتنا نقصان ہمیں دیتے ہیں اب ہم نقصان کی طرف جائیں گے ہم نے فائدے تو بہت دیکھ لیے بجلی بنتی ہے ہم اس میں ٹرانسپورٹیشن کر سکتے ہیں ہم اس میں انٹرٹینمنٹ کر سکتے ہیں ہم اس میں بجلی بنا کے لوگوں کو ایمپلائیمنٹ بھی دے سکتے ہیں ہم اپنی انڈرسٹریز چلا سکتے ہیں اور دنیا بھر کے فائدے ہم نے ڈیم سے دیکھے جب پانی نہیں ہے تو اس پانی کو ہم کھیتی میں یوز کر سکتے ہیں بہت سارے دیکھیں اب ہم اس کے نیگٹیو سائٹ کو بھی دیکھیں گے کہ ڈیمز کے فائدے ایک طرف تراجوں میں رکھیں گے اور نقصان ایک طرف تراجوں میں رکھیں گے اور پھر میں آپ کے اوپر سوڑوں گا کہ آپ ڈیسائیڈ کریں کہ یہ فائدے مند چیز ہے یا نقصان دائی چیز ہے ڈیمز بنانا چاہیے یا نہیں بنانا چاہیے سب سے پہلی بات ڈیم جو ہے ایک بڑا اس کا زبردست ایمپیکٹ پڑتا ہے ایکولوجی کے اوپر پریہ ورن کے اوپر جو اس ایکولوجی پریہ ورن کو تو نہیں بولیں گے پر ایک کہیں گے جس علاقے سے جاتی ہے وہاں کے جیو جنتو اور پہدوں کے اوپر بڑا اس کا پربھاہ پڑتا ہے کیونکہ یہ دیکھیں ڈیم کی وجہ سے یہ کبھی تو بالکل سوکھا ہو جائے گا پانی نہیں ہے پانی روک جیا اور کبھی یہ پورا ڈوبا ہوا ہوگا یہ ایک چگہ کی فوٹو ہے دونوں ہے نا اور اس سے کیا ہوگا دیکھئے کتنا کوئی کبھی پانی رہے گا کبھی نہیں رہے گا بھائی مچھلی کو تو ہر سمیں پانی چاہیے یہاں کی اگر اس جگہ میں کوئی پرٹیکلر ٹائب کی مچھلی رہتی ہوگی تو وہ کہاں جائے گی تو اس کو بولتے ہیں saw tooth flow یاری آری کے جو دانت دیکھیں نا آپ نے کبھی تو اوپر ہوتے ہیں نیچے اوپر نیچے آری کے دانت کی طرح اس طرح سے ندی کا حال ہو جاتا ہے کبھی تو بھر جائے گی کبھی بلکل سوکی ہو جائے گی کبھی پھر بھر جائے گی پھر سوکی ہو جائے گی تو اس سے ندی کو اور اس کے جو وہاں کے جو جیب جنتوں ہیں پیڑ پاؤتے ہیں ان کو بہت نقصان ہوتا ہے ٹھیک ہے دوسرا آپ یہاں پہ ایک direction ایک دیکھ رہے ہیں نقشہ ہے کہ بھائیہ پانی جب چلتا تھا یہاں سے جب پانی نیچرل ندی کی ترہا ہے جب نیچرل ندی چل رہی ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ پلکل ساف سترا اور پلین فلور ہے ندی کا بیٹ جو ہے پلکل سلو ہے اور سمود ہے پر اگر آپ نے ڈیم بنا دیا تو آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر بہت زیادہ اس میں بہت سارا الگ کائی اور الگ الگ طریق ہے کہ جی جنتوب اور یہ سب اس پہ جم جاتے ہیں ہرہ ہرہ جو آپ کو دیکھ رہا ہے یہ اس کے اوپر جم جائے گا کیونکہ اب ندی کا فلو جو ہے آپ نے سلو کر دیا ہے ندی اب پوری سپیڈ میں نہیں چل رہی ہے ندی جو ہے سلو چل رہی ہے رکی گئی ہے لگ بگ تو اس کے اندر جب کائی گار آئی ہے سب اکھٹا ہونا شروع ہو جاتا ہے اور دیکھ رہے ہیں جب ندی میں نارمل فلو ہوتا ہے تو یہاں پہ جو ہے اوپر سے سارا کچڑا جو ہے وہ نارمل ریتی سے بھیتا ہوا چلا جاتا ہے اور وہ نیچے نیچے جو نیچے جو میدانی علاقہ ہے وہاں پہ جا کے وہاں پہ کچھ بٹی کو لے کے چلا جاتا ہے پر اگر ہم بند کر دیتے ہیں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیسے جگہ جگہ گھڑے 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 سے ہو جاتے ہیں کہیں پہ ہوگا کہیں پہ ڈیم جو ہے اس کے دیکھیں یہ کسی ٹیم پہ جو باند بنایا گیا تھا تو یہ اس کی اریجنل ایلیویشن تھی دیکھیں یہاں پہ تھا کسی ٹیم کی ندی کا فلور جو اب یہاں پہنچ گیا ہے وہ یہاں تھا اور ڈیم کی وجہ سے اس نے پورے ندی کے فلور کو کھروچ دیا ہے اس کو بولتے ہیں سکورنگ آف دا ریویر بیڈ اس کے اندر سے جتنا بھی ایک دم سے پانی چھوڑا آپ نے جور سے جتنا بھی اس کے اندر ریت تھی مٹی تھی وہ سب خوروچ کے وہ ایک دم سے لے جاتا اور یہ بہت زیادہ نفصان کرتا ہے ندی کے فلور کو اور آگے بھی جو اس پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں اور ہم ایک ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گا کی کیسے جیسے سالمن فش ہے ہیرنگ ہے یہ ندی کا جو فلور ہے اس کو چاہیے اس رکے ہوئے پانی میں نہیں رکھ سکتی اس کو چلتا ہوا پانی چاہیے جیسے آپ مچھلی بھی ہے اگر آپ اس کو بند پانی میں رکھ دیں تو نہیں ہوگی وہ اس کو چلتا ہوا پانی چاہیے ایک دم فریش پانی تیجی سے چلتا ہوا پانی چاہیے اسی طرح سے سالمن ہے اسی طرح سے ہیرنگ ہے تو یہ ندیوں میں کیسے چلتی ہیں ان کا رہنے کا طریقہ کیا ہے پہلے آپ اس کو دیکھتے ہیں دیکھیں یہ ندی میں پیدا ہوتی ہے فریش پانی میں پیدا ہوتی ہے اور پھر یہ سمودر میں چلی جاتی ہے فریش پانی تو آپ کو پتا ہے میٹھا پانی ہوتا ہے اس میں اور سمودر کا پانی کھا رہا ہوتا ہے تو یہ مچھلی قدرت نے ایسی عدود چیز بنائی ہے کہ یہ ندی میں پیدا ہوتی ہے وہاں سے اس کے اندر ہارمون چینج ہوتے ہیں ہارمون چینج ہونے کے بعد یہ کھارے پانی میں رہنے لائک بن جاتی ہے اور یہ پھر سمودر میں چلی جاتی ہے سمودر میں رہتی ہے پھر وہاں کھاتی ہے بڑی ہوتی ہے اور جب اس کا انڈے دینے کا ٹائم پھر سے آتا ہے جب یہ بڑی ہو جاتی ہے تو اس کے جیون چکر میں یہ واپس اسی جگہ آتی ہے جہاں سے یہ پیدا ہوئی تھی ایسا نہیں کہ یہ بہاو میں چل رہی ہے اور جدر کو راستہ مل گیا ادھر کو چلی گی اس کے دماغ میں میں آگے آپ کو بتا ہوں دکھاؤں گا کہ کیسے اس کے دماغ میں اس کو پتا ہے کہاں پیدا ہوئی تھی الگ مچھلی الگ لگ جاتی کی مچھلی ہوتی ہیں یہ سالمن بھی کئی طریقے کی ہوتی ہیں وہ اپنی جگہ ہی جائے گی جہاں پیدا ہوئی انہوں نے اس کو ٹیگ کر کے دیکھا اس میں ٹیگ لگایا کہ دیکھتے ہیں یہاں ہی مچھلی یہاں پیدا ہوئی تھی کیا یہ واپس یہاں ہی آئے گی کی نہیں تو انہوں نے دیکھا وہ ہی مچھلی وہیں واپس آتی ہے اور یہ پرانے میں پہلے اس کے بارے میں کہانی آتی صاحب یہ واپس آتی ہے اسی جگہ آتی ہے پر یہ ایکزامپل سائنٹس نے ایکزامین اس کو پریکٹیکل کر کے دیکھ لیا کہ واسطہ میں وہیں آتی ہے تو اس کو دیکھئے سوڑا بجرم ہے دیکھنے سوڑی سوڑی oupشتار بچند بچند سوڑی چیش روز سوڑی آتی کسی سوڑی پیش ۔ صاحبی پریسی بیش سوڑی آتی آتی بیش آتی بیش آتی آتی کھر رہے ہیں مکمم sommی علیہ忽 رہے ہیں مجھے اینسان مجھے کھر زمنڈی بھی مجھے تک نمید بھی مجھے کھر سیوئی مجھے کھر مجھے تک رہے لاست بھی موسیقی 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 اور جو ہے ان کا جو انڈے دینے کی habit ہے کیسے انڈے دینا ہے وہ سمجھ نہیں آتا ہے کہ ایک بڑا کٹاکش والا انہوں نے بنایا ہے کہ آدمی جو ہے free dam free dam کا چلا رہا ہے آزادی کے لیے ہے dam بنا رہا ہے ہمارے لیے اور یہاں پر مسئلیاں پریشان ہو رہی ہیں کہ ہماری آزادی کا کیا ہو گیا ان کا کھانے کا سادن بند ہو گیا کیونکہ dam بند ہو گیا ندی چلتی ہے تو اس میں کھانا آتا ہے مٹی ساتھ ان کا جو کھانے ہیں دوسرا ان کو بھاگنے کی جگہ ہوتی ہے ندی میں دوسرے دشمن آیا ہیں پریڈیٹرز جو آتے ہیں جو ان کو کھانے والے ہوتے ہیں ان سے بچنے کے لیے بھاگتے ہیں یہ اب آپ نے جیل کھانے میں بند کر دیا بچ کے کہاں جائے گی اب تو مرنا ہی مرنا ہے کیونکہ چارتروں سے کوئی راستہ نہیں بچنے کا تو یہ dam جو ہے fish migration کے اوپر بڑا negative پربھاو ڈالتے ہیں اور کیونکہ یہ اس لئے بلوک ہو جاتی ہیں تو آپ دیکھیں گے بہت ساری مچھلیاں مر جاتی ہیں بہت ساری پرجاتیاں ہمیں پتا ابھی نہیں چلتا کتنی پرجاتیاں مچھلیوں کی extinct ہو گئیں ان dams کی وجہ سے ہے نا ان کا complete ان کا جو spawning habit یعنی انڈے دینے کی جو عادت ہے کس سے کہاں انڈے دینا ہے بڑے بڑے ڈیموں کی وجہ سے یہ پورا بند ہو گیا کہ خراب ہو گئی بہت ساری مچھلیاں برباد ہو گئی یہ سالمن مچھلیاں آپ دیکھ رہے ہیں کیسے مری ہوئی پڑی کیونکہ یہ جائیں نہیں پائیں ندی بلوک پڑی ہے ان کو flowing ندی چاہیے تھی ندی ہے نہیں ڈیم ہے وہ بند ہو گیا نہیں جا پائیں ہم نے اس کے لیے تھوڑا سا سوچا انسان نے کہ چلو یہ مچھلی مر جائے گی وہ بھی کس لیے کیونکہ ہمارے کو یہ سالمن مچھلی بہت ضروری ہے انسان کو بڑا جبردوس بزنس ہے وہاں کے یہ الاسکا اور جو ادھر کے جو اوپر بلکل freezing پانی میں ہوتی ہے گرم پانی میں نہیں رہ سکتی بلکل freezing پانی میں پیدا ہوتی ہے پہاڑوں کے اوپر وہاں تو اس کو تھنڈا پانی چاہیے تو انسان اس کا میٹ بہت بڑا بزنس ہے اس کا مچھلی کا تو ہم نے کیا کیا فش لیڈرز بنائے ہیں اس کو فش پاس کہہ دیتے ہیں فش لیڈر کہہ دیتے ہیں فش کی سیڑھیاں بھی کہہ دیتے ہیں تو ہم نے کیا کیا اس میں مچھلی پیچھے ڈیم ہے تو مچھلی جی اس میں کوٹی پھانتی کوٹی پھانتی اس میں سے نکل جائے یا یہاں سے آکے کوٹے 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 ہو یہاں سے چلی جائے ہم نے اس کے لیے ایسے راستے بنا دی کہ چل تو ادھر سے چلی جائے پر یہ اتنے ایفیکٹیو نہیں ہے یہ بھی ہم نے دیکھا ہے ان کی ایفیکٹیو نیس کتنی نہیں ہے اور depend کرتا ہے جیسے سالمن ہے وہ تو کوٹھان لیتی ہے چلو وہ تو چلی بھی جائے گی اور کچھ مچھلی ایسی ہوتی جو نہیں کھول سکتی وہ کیسے جائے گی تو وہ وہیں رہ جاتی ہیں اور وہ پھر وہ مر جاتی ہیں اور ان کو بہت نقصان ہوتا ہے بہت تھوڑی سی جو نکل پاتی ہیں نکل پاتی ہیں نہیں تو وہ وہیں ختم ہو جاتی ہیں نقصان ہوتا ہے تو اس طرح سے جیسے آپ سالمن دیکھ رہے ہیں سالمن اس میں کودھ کودھ کے کودھ کودھ کے یہاں سے اوپر سے چلی جاتی ہے اور یہ اس لیے بنایا ہے کہ یہ تربائنز کا جو پنکھا ہوتا ہے بجلی بنانے والا جو پنکھا ہوتا ہے اس میں آکے ان کو چوٹ نہ لگے اور یہ آرام سے چلی جائیں اس لیے ہم نے ان کے لئے فش لیڈرز بنائے ہیں اور اس سے اس سے اور کیا ہوتا ہے جو ریزرور ہم نے بنایا ہے جو پیچھے باندھ کے پیچھے جو کھالی جگہ ہے جس میں پانی سٹور ہوگا ہے نا وہ بائیو ڈائیورسٹی وہاں کے جو جو جس طریقے کے پیڑ یہاں پہ جانور بھی تو رہتے ہوں گے جنگل میں بھالو چیتے جو بھی جانور ہیں اس پیڑوں پہ رہنے والے بندر ہوں گے وہ کہاں جائیں گے ہے نا تو ہم نے تو پورا بند کر دیا یہ پانی سے بھر دیا اب یہاں پہ رہنے والے جانور کہا جائیں گے تو یہ پیڑ پودھوں کے اوپر اور وہاں کے پرانیوں کے اوپر بڑا زبردست اس کا دنپا بھا پڑتا ہے پر ہم اپنے آپ کو بس بجلی ہمارے گھر میں کھا پت پی چل رہی ہے ہمارے کو پانی مل رہا ہے ہم کو بس اسی سے مطلب ہے ہم ان چیزوں کو جھان نہیں دیتے یہ بڑی دکھ کی بات ہے اور اس سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا بہت پرباہ پڑتا ہے جیسے کہ یہ ایرہ وڑی ڈالفنز ہیں جیسے ساری ڈالفن جو ہے سمدر میں یا کھارے پانی کی رہنے والی نہیں ہے کچھ فریش واتر جیسے گنگا ندی کی بھی جو ہے کیونکہ یہ ان کا مائیگریشن کا روٹ رکھ جاتا ہے یہ بھی مائیگریٹری ہوتی ہیں کبھی کئی جاتی ہیں وہاں سے روٹ ہوتا ہے آنا جانے کا تو یہ اگر صحیح ریٹی سے ڈیم نہ بنایا جائے تو ان کا کھانے کا ان کا آگے ان کا جو ان کے رہنے کی جگہ ہے ان کا فود سپلائے اور پانی کے اندر بھی بدلاوا جائے گا جس سے کہ ان کو بہت نقصان ہوتا ہے اور یہ بڑی سینسٹیو اور بہت ہی انٹیلیجنٹ پرانی ہوتے ہیں ان کو آواز سے بھی بہت نقصان ہوتا ہے مچھلیوں کو ہوتا ہے یہ اگر آپ نے پانی کے اندر ایک ڈائنامائٹ ڈال دیا آواز شوڑ مچا دیا پانی کے اندر بلاسٹ کر دیا تو بہت ساری مچھلیاں مر کے اپنے آپ پر آ جائیں گی جبکہ ان کو کچھ لگا نہیں ہے آواز سے آواز سے وہ مر جاتی تو ان مچھلیوں کو آواز سے بہت نقصان ہوتا ہے اور یہ ٹرمائنز کی اس میں آکے ان کو چوٹ بھی لگ جاتی ہے بہت زیادہ ہے نا انجری ہوتی ہے مر بھی جاتی ہیں ٹکرا کے جہازوں میں جو وہاں پہ ٹرانسپورٹیشن کے لیے یوز کرتے ہیں ٹریفک کرتے ہیں اس میں ان کو چوٹ لگ جاتی ہے تو یہ اس طرح سے ڈالفنز کو بھی اس سے بڑا نقصان ہو رہا ہے وہاں کے ہیبیٹیٹ کو اب یہ ایک مچھلی ہوتی ہے جو ہمارے نیپال میں اور اس سائیڈ میں جو ہمارا فریش وارٹر ہے تھڑڈا پانی ہے اس کو بولتے ہیں گولڈن کروپر مہاشیر آپ دیکھیں بلکل سونے جیسے رنگ کی ہے بہت بڑی بڑی مچھلی ہوتی اس کو مہاشیر کہتے ہیں ہمارے یہاں پہ جو ہوتی ہیں مہاشیر وہ رہو ہوتی ہے جو چھوٹی ہوتی ہے وہ بھی بڑی اور وہ کالی ہوتی یہ گولڈن ہے بہت ریر ہے بہت مہا پہ ہی ہوتی ہے اور یہ ایک ہی اسی علاقے میں رہنے والی مچھلی ہے اگر ہم ڈیم بنا دیتے ہیں پانی کا فلو ہم روک دیتے ہیں پانی کا فلو جس سپیٹ سے چلنا چیز نہیں کرتے تو یہ چھوٹی رہ جاتی ہے ابھی دیکھ رہا کتری بڑی ہے یہ اگر یہاں پہ ڈیم بنا دیں گے تو یہ آپ دیکھیں گے اس کے بعد کہ یہ چھوٹی چھوٹی ہو جائیں گی بیماری ہو جائیں گی ان کے اندر اور یہ جو ہے بہت جلدی مرنے لگے گی بہت زیادہ اپنے آپ ان کی مزیتی ہونے لگے گی بیماریاں آ جائیں گے اندر تو یہ بھی ڈیم کا ایک دوش پرباہو ہے جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں پرانیوں کے اوپر کس طرح سے ہوتا ہے ہم تو ڈیم منائے جا رہے ہیں ٹھیک ہے اور کیا دمسان ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے کہ بہت ساری ایسی جو مچلیاں ہیں جو پورا ایکو سفیر ایکو سفیر کس کو بولیں گے جو رہنے کا پورا جو جگہ ہے جو پانی کا پورے ندی کا جو ایکو سفیر ہے وہ جو بہت زیاری انڈینجرڈ اور ایسی سپیسیز ہیں جس کے بارے میں ہمیں پتا بھی نہیں ابھی تک اس علاقے میں رہنے والی ہیں یہ ہمارا کو پتا نہیں چلتا اور یہ مر جاتے ہیں جیسے آپ کو یہ ٹراؤٹ مچلی دکھ رہی ہے یہ ٹراؤٹ ہے یہ دوسری مچلیاں ہیں اور یہ مچلیاں اور بہت ساری ایسی مچلیاں جس کے بارے ہمیں پتا بھی نہیں ہے کہ اس چلاب میں یا اس ندی میں یہ مچلیاں ہیں پر ہم نے کیونکہ ڈیم کر دیا تو ہو سکتا ہے کہ ہم پوری اس طرح کے جتنے بھی ایسی مچلیاں ہیں وہ ان کو ہم کبھی خوض بھی نہ پائیں اور وہ مری جائیں کتم ہی ہو جائیں اور یہ مر جائیں گی ایک تو یہ نقصان ہوا کہ بھئیہ بڑے ایپورٹنٹ مچلیاں چلے گی دوسرا کیا ہوگا کچھ ایسی مچلیاں ہیں جو کی اس ڈیم میں رہنے والی ہیں اس ندی میں رہنے والی ہیں مائیگریٹری ہیں جیسے ہی آپ کے سامنے یہ سٹرزن فش بولتے ہیں اس کو سٹرزن فش ہے امریکہ میں ہوتی ہے امریکہ کے ٹھڑے پانیوں میں یہ ڈائنسور کے زمانے سے بچی ہوئی مچلی ہے اب سوچ لیجی پر ہم نے اس کو ڈیم بنا کے کچھ ہی سالوں میں لگ بھگ ختم کر دیا ہے اور ہو سکتا ہے کہ ہم جس پیش سے چل رہے ہیں ڈیم بنانے میں لگے ہوئے ہیں اور ہماری آنکھیں نہیں کھلی تو ہو سکتا ہے یہ بیچاری جو ڈائنسور کے زمانے سے بچی کسی طرح سے یہ اب ختم ہو جائے اور یہ ہی نہیں اسی طرح سے ایک پیڈل فش بھی ہوتی ہے اور انہوں نے بولا نائنٹی نائن پرسنٹ ایک انسٹیوٹ انٹرنیشنل یونین فور کنزربیشن آف نیچر انہوں نے ایک ریپورٹ بتایا کہ نائنٹی نائن یعنی ایک پرسنٹ بچی ہے بس اس کی وہ جو کیچ کرتے تھے مچھلی پکڑنے کا جو ہوتا تھا کہ بھائی کتھنی مچھلی پکڑی اس میں نائنٹی نائن پرسنٹ لاؤس ہو گیا اگر سو مچھلی پکڑ رہتے تھے پہلے تو صرف ایک مچھلی پکڑ میں آ رہی ہے اور اس طرح سے دیکھیں گے تو یہ بہت بہت زیادہ اس سے بہت اس پیسیز کے ناوک کا جو بورٹ چلاتے ہیں اس طرح سے اس کی ہے ناک اس لئے اس کو پیڈل فش کہہ دیا تو یہ پیڈل فش ہے یہ سٹرزن فش ہے اب یہ تو ریئر سپیشیز تو ختم ہوگی اور کچھ یہ ایسی سپیشیز ہیں جو کی ندی کو جو فری اس میں چلنے میں کے لئے بہت ضروری ہے جن کو فریش پانی میں تیج پانی چلنا ضروری ہے وہ نہیں ہو پانے کے کارن سے یہ مچنیاں بھی بہت کم ہو رہی ہیں اور ہو سکتا ہے کچھ سالوں کے بعد ہمارے بچے ان کی فوٹو بھی فوٹو دیکھیں گے مچنیاں نہیں ہوگی اور ایک چیز یہ بہت ہی انڈینجرڈ سپیسیز آف اورنگو ٹینگ ہے اس کا نام ہے تپانولی اورنگو ٹینگ تپانولی اورنگو ٹینگ سماترہ میں ہوتا ہے یہ اور یہ صرف پانچ سو بچے ہیں صرف پانچ سو اور انسان کا بہت اس کی فیمیلیریٹی ہے بہت سمجدار جانور ہے ہے نا بہت ہی انٹیلیجنٹ جانور ہے اگر وہاں پہ سماترہ میں ایک ڈیم کا پروزل چل رہا ہے اگر وہ ڈیم بن گیا تو جس جنگل میں یہ رہتا ہے وہ تو پانی میں بھر جائے گا اس کا کیا ہوگا کوئی دیکھنے والا نہیں ہے کوئی سننے والا نہیں ہے یہ اس طرح ہے کہ اور بہت ساری پر جاتیاں ہیں جو جانور ہیں اس جنگل میں رہنے والے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے دیکھیں سماترہ یہ ہے یہ ہمارا بھارت ہے یہ انڈرمان ہے نا یہ انڈرمان آئیلینڈز ہیں اور یہ یہاں پہ نیکو بار آئیلینڈز نیچے ہو جاتے ہیں اور یہ سماترہ ہے انڈونیشیا کا یہ سماترہ یہاں پہ ڈیم بنانے کا ان کا پروزل چل رہا ہے کہ اگر یہ ڈیم بن گیا تو یہ بچارہ اور اس کے علاوہ ایک چیز اور جاتی ہے جب ڈیمز میں ہم نے دیکھا کہ بہت سارے جو وہاں کی بہت کرٹیکلی انڈینجرڈ سپیسیز ہیں وہ ختم ہو رہی ہیں ہے نا ان کو بہت ساری جو اتنے سالوں سے کسی ترہ سے سروایف کریں کچھ کے بارے میں پتا بھی نہیں اتنی ریئر سپیسیز ہیں وہ ختم ہو رہی ہیں اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز ہوتی ہے کچھ جاتی ہے جو اس ندی میں نہیں ہوتی تھی وہاں پہ ان کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے ہے نا پر وہ طلاب بنا کے ہم نے وہ جو ریزور بنایا ہم نے ایک نیا پریابرن کریئٹ کر دیا جو وہاں کا پہلا پریابرن تھا جو کی ندی کے ساب سے بناوا تھا اور ہزاروں سالوں سے پرانی اپنی آپ کو اس میں ایڈزیسٹ ہو چکے تھے اس پورے پریابرن کو ہم نے اتھل پتھل کر کے رکھ دیا جو چیز ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہے وہ جو چیز نہیں ہونی چاہیے تھی وہ وہاں آگئے جیسے کی یہ اس سب ترکے کی جو کچھوا مینڈک اور یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو نقصان کرتی ہیں اب آپ کہیں گے صاحب یہ کیا نقصان کرتی ہیں ہمیں نقصان نہیں کرتی پر جو اس جگہ پہ رہنے والی پہلے کی پرجاتی ہیں جن کو اس کے ساتھ رہنے کا کوئی انوبھاؤ نہیں ہے کیونکہ ہر چیز اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرتی ہے قدرت میں کیسے اپنے آپ کو چینج کرنا ہے ستتی کے انسار باڈی میں ہر چیز کو اپنے آپ چینج ہوتا ہے evolution ہوتی رہتی ہے تو یہ ایسے چیزیں وہاں پہ آ جاتی ہیں invasive species بولتے ہیں ان کو invasive مطلب حملہ ور کرنے والی جو وہاں پہ non natives ہیں وہاں کے مولنیواسی نہیں ہے یہ مولنیواسی تو یہاں پہ یہ لوگ تھے یہ سب مولنیواسی تھے ان کو جگہ یہ آگئے یہ لے لیتے تو یہ ایک بڑا خطرنا کام ہو جاتا ہے ڈیم کی وجہ سے اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے پر بھکشی آ جاتے ہیں جو کی رکے ہوئے پانی میں شکار کرنا جانتے ہیں ہے نا جیسے یہ ہے عراب پائیمن فش ہے بہت زبردست پریڈیٹری فش ہے شکاری مچھلی ہے یہ کیٹ فش ہے جس کو ہم آگور بول دیتے ہیں یہ بہت ہی خطرناک مچھلیاں ہیں دوسری مچھلیوں کے لیے دوسری مچھلیوں کے جو ان کو کھا جائیں گی تو اور بیچاری بھاگ نہیں سکتی کیونکہ آپ نے باند بنا رکھ جائے کہاں اور کیا ہوتا ہے جیسے میں نے آپ سولمن کا دکھائی دیا تھا یہ میں نے آپ بتایا تھا کہ جہاں پیدا ہوتی ہے وہیں واپس آئے گی انہوں نے نے اس کے اوپر سٹڈی کری ہے کون سی مچھلی کدھر جائے گی یہ دیپینڈ کرے گا اس کی جاتی کے اوپر اور وہ کہاں پیدا ہوئی تھی اس کو یاد رہتا ہے یہ سونگ لیتا پانی کو سونگ نہ اس کے دیوان کے بیٹھ جاتی ہے اور اس کو یاد رہتا ہے دیکھیں آپ کتنے سال کے بعد باپس آئی ہے بڑی ہونے کے بعد سمودر سے واپس اس ندی میں الٹا چڑھ رہی ہے پہاڑ کے اوپر پر اس کو یاد ہے کہ میرے کو کس طرف جان ہے یہ نہیں کہ ہم تینوں ایک ساتھ چلے ہیں تو بھئیے چلو ہم میرے ساتھ ہی چلو نہیں وہ چلے جائے گی وہ چلے جائے آٹومیٹک تو بڑا ایک قدرت کا گھریشمہ ہے اس مچھلی کا ہونا اور یہ میں نے آپ بتایا تھا کہ دکھایا تھا کیسے بھالو اس کے اوپر depend کرتا یہ grizzly bear ہے امریکہ کا second سب سے بڑا پریڈیٹری جانور سب سے بڑا polar bear ہے ساری ایسی نہیں ہوگی پر بہت سارے ہوگئے اور اس کا مکہ کارن یہی مانا جا رہا ہے سالمن مچھلی کی کمی ہو جان سالمن مچھلی کی کمی ہو جان کی کارن سے جو ڈیم بجان کی وجہ سے ہم نے کیا ہے یہ بچارہ بھالو جو ایسا گول مٹول ہوتا تھا وہ اب اس دشا میں آ گیا یہ ہمارا ہمارا سوارت ہے ہمارے میں کوئی سدبھاو نہ نہیں ہے پریہ ورن کے ساتھ ہے نا اب بچارہ جان بچانے کی کیا کرتا ہے کھانے کے لئے کھوڑے میں آتا ہے کھوڑے دانوں میں ڈونڈا جاتا ہے جیسے کھوڑے دان میں ایسے بھالو کھانا کھاتے ہوئے آپ کو دکھیں گی بڑی افسوس کی بات ہے یہ کہ منوشیہ نے اپنے سوار کے لئے کیا کیا اور ایک چیز ہے یہ کلر ویل کلر ویل اس کو اورکا بولتے ہے اور یہ بہت ہی سمجھدار جانور ہے بلکہ یہ ایک تریکی کی ڈالفن ہی ہے پر یہ بہت بڑی ہوتی ہے اور اس کا مکہ بھوجن یہ سالون مچھلی ہی ہے تو یہ اس کا شکار مین ہے اگر سالون مچھلی اوپر سے نہیں بند کے بچے آئیں گے بڑے ہوں گے مچھلیا سموندر میں نہیں آئیں گی کیونکہ نیچی سے اوپر پہنچ ہی نہیں اڈا دینے کے لیے تو اوپر اڈے دینے کے بچے جب دھون گے تب ہی سموندر میں آئیں گے پھر اوپڑے ہوں گے تب اس کو کھانا ملے گا اب اگر وہ ندی میں مسئلی آئے گی نہیں اوپر سے تو بچاری بھوکی مر جائی تو ہم صرف یہی ہمار کو اس بارے میں بھی سوچ نا چاہیے کہ ہم ایک فوڈ چین کے اندر کوئی بھی بدلاؤ اگر ہم کرتے ہیں تو بہت لمبا اس کا پر بھا پڑتا ہے یہ ہوتی ہے اور کا بھل بھول دیتے بہت سمجھدار ہوتی شارک مار کے کھا جاتی شکار کر دیتی ماں سے الگ کر دیتی بچوں پھر اس کو شکار کرتی ہے اور اس کا چڑیوں پہ بڑا پربھا پڑتا ہے بہت ساری سپیسیز گائب ہو گئی کئی بگلوں کئی چیزیں ایسی ہیں جو پرانی ہم سوچتے نہیں کبھی دھیان نہیں چڑی چڑی کا کیا تو اوپر رہتی ہے صاحب ندی اس کو کیا لینا دینا پر بہت اس کا افیق پڑتا ہے کیونکہ وہ اس جگہ پہ کہاں انڈے دے گی کیا کھائی کچھ بگلے ہوتے جو ایسے آتے ہیں وہاں پہ جو بتکی آتی ہیں وہ جو ندی کے کنارے کی جگہ ہم آنڈے دینا ہے اور وہاں پہ ندی میں کھانا ہے اور اگر وہ پورا ہم نے پریابارن کو ہی پورا بدل دیا تو ان مائیگریٹری برڈ کو یا پانی میں رہنے والی چڑی آئے جو اس ندی کے کنارے رہنے چڑی آئے ہیں اس ندی کے رہنے کے لیے پورا ندی پر ڈی پی آئے بہت طریقے کے ہوتے ہیں پر میں آپ ایک ادھارن دے رہا ہوں اور ان کو جو گھونسلہ بنانا ہوتا ہے اور جو ان کو ان دینے کی جگہ ہوتی ہے وہ جھاڑیوں پہ ندی کے کنارے جھاڑی ہیں اس میں ان دیتا بہلا ہونے کی بہلا پانی کے اندر دیکھ ہی نہیں پاتا کیونکہ اس کو پانی کے اندر دیکھ شکار کرنا ہے مچھلی کہاں پہ 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 پر اگر وہ مٹی والا پانی ہو جائے گا پانی کے اندر دیکھ نہیں پائے گا اور پھر یہ سنید دیکھ دیکھ یا موسیقی کھ موسیقی موسیقی takim اگر ہم اسے باندھ بنا دیں گے تو اس کو بہت پروپلوم سائے گی دوسرا ابھی تک ہم نے دیکھا کہ جیسے جیو جنتوں پچڑیوں کو پانی کے اندر آنے والے پانی کے باہر آنے والے پرانیوں کو کیسے نفصان ہو رہا ہے بھالو کو کیسے نفصان ہو رہا ہے ایسے بہت سارے ادھارن ہم دیکھ سکتے ہیں جس سے کہ میں نے آپ کو ایک ایک ادھارن اس میں سے دیا اب ہم بھی اسے اچھوتے نہیں رہے ہیں انسان کو بھی اسے بہت نفصان ہوئے ہیں ہماری جمینیں جیسے گاؤں والے ابھی پردشن کر رہے ہیں ان کا گاؤں ان سے چھین لیا گیا کیونکہ اب وہ پانی کے اندر آ گیا ریزرور میں آ گیا ان کو جس پلیس کر دیا گیا ان کا گاؤں یہاں تھا ان کو کہہ دیا اب تم جاؤ وہاں رہو یہ تمہاری جگہ ہے ختم تمہارے کو یہ پیسہ لو اور جا کے وہاں رہو اب تم آج سے وہاں رہو گے ہے نا ان کی پروپرٹی ان کے گھر سب ختم ٹوٹ جاتے ہیں اور کیا ہوتا ہے ماس دسٹرکشن کا ویپن کتنے وہ یوز ہوتا ہے میں نے آپ کو دکھا دیا چینہ کیا کر رہا ہے پھر دوسری بات ہی گلوبل وارمنگ میں وارمنگ میں بھی اس کا بڑا پی ہوگا ہے میں آگے آپ کو دکھاؤں گا اس لئے لوگ بچارے بے گھر ہونے کے بعد کہہ رہے ہیں ڈیمز مت بناو ارنانچال پردیش کے لوگ ہیں یہ یہ کہہ رہے ہیں میگا ڈیمز اگر یہ ہوگا تو یہ سب ہمارے ساتھ ہو جائے گا اس لئے مت بنائیے ارنانچال میں ڈیمز تو یہ ان لوگوں کا بڑا پھر گورنمنٹ ہماری کہہ دیتی ہے ٹھیک ہے صاحب ہم آپ کو پیسہ دے دیا اب آپ وہاں رہو یہ دیکھئے ان کا ڈیم بنایا ان کو ڈسپلیس کر دیا اور بھول گئے جاؤ کہیں بھی رہو دے دیئے پیسے دے دیئے محافظہ مل گیا اب تم رہو تمہیں پیسہ تو مل گیا ہے تمہاری جمین کا اب تم جاؤ جہاں رہنا رہو سرکار نے اپنا فرض لبا دیا اب تمہارا کام اپنا ہے تو یہ بیچارے دیکھ رہے ہیں آپ کیا حالت ہیں ان کو بھول جاتی ہے سرکار سب لوگ بھول جاتے ہیں کہ یہ اتنا اچھا آرام سے اپنا کھیتی باری کر رہے تھے اور ان کو ایسے چھوٹے چھوٹے کبوتر کھانے بنا کے دے دیتے ہیں یہ گھر بنا کے دیئے ہیں یہ ہمارے انڈیا کا ہی سین ہے یہاں پہ ان کو چھوٹے چھوٹے ایسے گھر بنا کے دے دیئے ہیں بلوک بنا کے اور اس میں وہاں سے ان کو شپ کر دیں گے یہاں کیا کرنا ہے کیسے رہیں گے گاؤں کا محول دوسرا ہوتا ہے یہاں کیسے ہوگا کوئی سمجھ نہیں آتا ہے دوسرا اس کا کوئی کنسٹرکش آپ دیکھ رہے ہیں دروازے کڑکی کچھ بھی نہیں ہے بس لگا دیا ہے چوکٹ لگا دیا ہے اور بس دے دیا چوکٹ اب ان کی طرف سے ہم نے گھر دے دیا اب یہ رہیں یا نہ رہیں وہ ان کی مرضی ہے تو انسان کو بھی بڑا نقصان ہوتا ہے اس سے بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے اور ہمارے کو کیوں کی پانی ساف پانی ہوگا پینے کو ملے گا فوڈ میں ہمیں کھانا ملے گا جیسے یہ بچے ہیں ساف پانی میں ہیں کھانا مل رہا ہے خوش ہے اگر یہی ندی اب روک دی جائے یہ پانی ان کے پاس سے روک دیا جائے تو یہ تو بھوکے مر جائیں گے اور ان کا ساری مسکران جاتی رہے گی تو انسان کو بھی بہت depend کرتا ہے دیم سے بہت نقصان ہوتا ہے ہم لوگ اس کو سمجھتے نہیں ہیں پر یہ بہت نقصان ہوتا ہے دوسری بات ایک بہت بڑا افیکٹ ڈیمز کا نقصان ہے کہ یہ سسمک ایکٹیوٹی سسمک ایکٹیوٹی کس کو کہیں گے جو زمین کے اندر کی جو زمین کے نیچے جو بھوگولک مومنٹس ہے جیسے جوالہ مکی ہے بھوکم ہے اس کو بڑا دیتا ہے تو یہ بہت نقصان ہے کیوں کیونکہ اتنا زبردست پانی جیسے ہم نے تیری ڈیم کا دیکھا تھا 42 کلومیٹر کی 48 کلومیٹر لمبائی میں 825 میٹر پانی ایک جگہ پہ اکھٹا ہوگا تو کتنا بزن ہو گیا ایک ندی تھوڑی سی بہری تھی 2-4 میٹر کی اس میں تو اتنا بزن نہیں ہوگا اب آپ نے پانی کو روک دیا ہے اتنا پھر آپ نے گریوٹی ڈیم بنا دیا اتنا بڑا اس کے اوپر اتنا بزن ایک جگہ کھٹا کر دیا تو کیا وزن جب ہوتا ہے تو آپ یہاں دیکھ رہے ہیں یہ کیسے یہ نیچے کھسک گیا وزن سے اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے یہ فالٹ لائن ڈیویلپ ہو جاتی ہے یہ ہوتا فالٹ لائن ایک لکس آجاتا ہے جمین کے اندر یہ جو پلیٹ تھی یہ ایک لیبل میں ہونی چاہیے تھی یہ پلیٹ نیچے کھسک گئی اب اس وجہ سے یہاں کیا ہوگا بھکم پائیں گے جولہ مکی فوٹ سکتا ہے پانی کا واتر لیبل جو ہے ٹیبل جو ہے وہ اوپر نیچے ہو جائے گا تو یہ بھی ایک بہت بڑا نقصان ہے ڈیم کا ٹھیک ہے یہ بھی ہمارے کو دیکھنا چاہیے اور کیا کرتا ہے ڈیم کتنے نقصان ہے نا دیکھئے ہم کتنے نقصان دیکھ رہے ہیں تو ڈیم کے فائدے تو مجھے نہیں لگ رہے کچھ اتنا اتنا ضرور ہے کہ ہمارے کو بجلی پانی مل جاتا ہے ٹائم سے پر آپ ذرا دیکھئے اب آپ کے اوپر ہے آپ کو کیسا لگتا ہے یہ آپ کے اوپر سوچنا ہے جب ڈیم کو بنایا جاتا ہے تو یہ پانی کو جو اوریجنل ریور کا جو پریہورن تھا جو ندی جہاں بھیتی تھی اس کا جو پریہورن تھا وہ ایک دم سے بدل جاتا ہے وہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا اب اس کی وجہ سے یہ سب جو یہاں کا جیب جنتو تھے یہ پیڑ پودے جو پہلے ندی کے کنارے تھے اچھے کاسے پیڑ پودے تھے وہ سب سوک گئے ہے نا سم مر گئے یہ پورا ایک پریہورن جو تھا اوریجنل ندی کا جو پریہورن تھا اس کو ہم نے بدل دیا ہے اس کو بدل دیا اور ہم اس کو اب اس قدرت اپنے آپ کو دیرے دیرے ایجسٹ کرتی ہے ہم ایک دن آئیں کہ آج سے یہاں پہ ہم ایسا کر دیں گے ایک دم وہاں کا سسٹم ہی بدل دیں تو وہاں کے لوگ جانوروں کو سمجھ ہی نہیں آتا کیا کرنا ہے پرانیوں کو وہاں کا کہ ہمیں کیسے کرنا ہے اور کیا ہوتا ہے جب یہ جھم باندھ بنا دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے جو ندی کا جو بہاو کا جس میں وہ مٹی ریت جو ندی اپنے ساتھ لے کے آتی ہے ایک نارمل روٹین میں وہ بدل جاتا ہے جیسے میں نے آپ کو دکھایا کہ کئی بار تو پورا کھرچ دیتی ہے ندی کو پہندہ اتنا تیز پانی آئے گا پورا ندی کا پہندہ ہی کھرچ کے لے گئی دوسری بار ایسا ہو جائے گا کہ وہاں پہ مٹی آ کے روک گئی اکھٹی ہو گئی ایک ہی جگہ پہ ہے نا اور وہاں پہ جو وہاں کا ندی کا سسٹم جو نیچے ٹرانسپورٹ جب سیڈیمنٹس مٹی جو بھہ کے نیچے جاتی ہے ندی سے جیسے پہاڑوں سے ندی سے مٹی آتی ہے وہ نیچے بھہ کے جالتی جاتی ہے اور وہ ہمارے کو پلینز میں بڑا فرٹائل زمین دے دیتی ہے کھیتی واری کے لیے دوسرا وہ آگے تک ندی کے ڈیلٹا تک لے کے جاتی ہے اس مٹی کو یہ مٹی اب رک جاتی ہے یہ جانا رک جاتا ہے تو اس سے بڑا پربھا پڑتا ہے دوسرا جو ندی کے کنارے رہنے والے جو وہاں پہ پانی پرانی تھے پیڑ پودے تھے وہ پورا چینج ہو جاتا ماں کا کلائمیٹ چینج ہو جاتا ہے ٹیمپریچر پانی کا اوپر یا نیچے ہو جاتا ہے ہے نا اور وہاں پہ جو آکسیجن لیول تھا پانی کا وہ بدل جاتا ہے اور کیا ہوتا ہے جو جو جگہ کی تھی پہلے وہ پوری بدل جاتی ہے اب جو وہاں پہ اب جو چیز ہے جو اب محول بن گیا اس کے ساب سے یہ وہاں کے جو پیڑ پودے ہیں جو وہاں کے جانور تھے وہ اس میں ایڈجسٹ نہیں ہو پاتے آپ دیکھ رہے ہیں سب سوک ساگ جاتے ہیں مرنے لگتے ہیں یہ بھی ایک بڑا نقصان ہو جاتا ہے اور جیسے ہماری بتایا تھا ہماری اس نے نام دیا رہا مجھے اس نے ایک پوائنٹ اٹھایا تھا کہ کیسے ندی کے پاس مٹی کھٹا ہو جاتی پانی کا ندی کا دیرے دیرے کم ہونے لگتا دیکھئے ندی ادھر سے آ رہی ہے اور یہاں دیم بنا ہوا ہے برنالی نے یہ بتائی تھی بات یہاں پہ ایک دیم بنا ہوا ہے اور یہ کیونکہ رک گیا پانی تو مٹی یہاں کھٹا ہونے لگتی ہے کسی زمانے میں دیم اتنا تھا یہاں تک پانی اس میں آتا تھا اب یہ ڈیم مٹی آگے یہاں رک گئی کیونکہ ہم نے یہ جو مٹی بھہری تھی ندی کے ساتھ جو بھہ کے جانے چاہی تھی اس کو ہم نے روک دیا اب وہ مٹی یہاں اکھٹی ہو گئی اور دھیرے دھیرے کیا ہوگا ایک تو اس ڈیم پہ لوڈ بڑے گا دوسرا اس کی capacity کم ہو جائے گی اس میں پانی جتنا ہمیں رکھنا چاہیے تھا جتنا پانی ہمیں چاہیے وہ پانی اس میں نہیں آئے گا اور یہ بلکہ ادھر جو ہے اوپر کیونکہ پانی کا فلو رک گیا islands جیسے بننے لگیں گے چھوٹے چھوٹے islands مٹی خٹی ہو رہے لگے گی سیڈیمنٹیشن وہی ہو جائے گا وہی پہ مٹی خٹی ہو جائے گی دیکھئے اس طریقے سے یہاں آگے ڈیم ہوگا کا ہی سائیڈ میں اور وہاں سے کیونکہ آگے پانی کا فلو اندھم سلو گیا اب مٹی کو جو پانی کو اندر بہا ہونا چاہیے تھا کہ مٹی کو بھا کے لے جائے اس میں وہ طاقت نہیں رہی اور مٹی وہیں اکھٹی ہونے لگ گئی وہیں رکھتی چلے گی رکھتی چلے گئی اور اس طرح سے ایسے ڈیم کے بیچ میں ایسے ریزرور کے اندر ایسے islands بن جاتے ہیں سیڈیمنٹ بیلڈ ہو جاتا ہے اکھٹا ہو جاتا ہے اور یہ پورے ریزرور کو پوری وہاں کے اس کو ندی کے پریہورن کو سب کو بدل کے دھر دیتا ہے یہ دیکھئے یہ سیڈیمنٹیشن جو ہے ندی میں بہت ضروری ہوتا ہے یہ یہاں پہ اکھٹا ہو گیا یہ سب یہی پہ اکھٹا ہو گیا کیونکہ یہاں ڈیم ہے ایک تو ڈیم کے جتنا پانی اس میں رکنا چاہیے تھا وہ کم ہو گیا دوسرا جو نیچے ڈاؤن میں ندی کے ڈیچے جو habitation تھا جو وہاں نیچے رہنے والے پرانی تھے ان کو بڑا نقصان ہو جاتا ہے دیکھئے سمیہ کا پتہ نہیں چلتا کیسے ہو جاتا ہے پانچ بج بھی گئے اور ہم نے آج بھی آدھ ہی دیکھا ہے ابھی ابھی بہت سارے اور نقصان باقی ہیں ہم بھاگیں گے نہیں کیونکہ ابھی ہم ایک شیشن اور اس کا لاسٹ ہو جائے گا اگلی بار شاید جس میں ہم دیکھیں گے اور کتنا نقصان ہے ڈیم کا ابھی تو میں نے آپ کچھ بتائے ہیں ابھی اور بہت بڑے نقصان بتائیں جو کہ لوگ سوچتے ہیں ڈیم کے بڑے فائدے ہیں تو ہم آج ہم نے یہاں تک دیکھا اگلی بار ہم اس کو اور کمپلیٹ کر لیں گے جیسے انہوں نے بتایا تھا کہ جو فوسل فیول والے جو ہمارے الیکٹرکل پروجیکٹس ہوتے ہیں جیسے فوسل فیول کوئلے سے گیس سے بجلی بناتے ہیں اس سے زیادہ نقصان ہوتا ہے ہم سوچتے ہیں ہیڈرو الیکٹرک تو کوئی نقصان نہیں دے گا پر یہ دیکھا گیا ہے کہ اس سے بھی زیادہ نقصان دیتے ہیں یہ کیسے دیتے ہیں اس کو ہم دیکھیں گے چل ٹھیک ہے سب کو پھر نمشکار سب کو اگلی بار ملتے سورکشت رہیے